اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزبان عروسہ خان اور آپ دیکھ رہی ہیں ڈیلی پاکستان اپنا گھر ہر انسان کا خواب ہوتا ہے اور میں اس وقت موجود ہوں ڈی اے جے فیس تھری میں اور آپ میرے پیچھے خوبصورت گھر بھی دیکھ سکتے ہیں تو آئیے میرے ساتھ ہم دکھاتے ہیں آپ کو یہ گھر اس گھر کے بارے میں اگر ہم آپ کو بتائیں تو یہ گھر کی نین اینڈرس ہے دو اس کے لاؤنجز ہے ایک نیچے ہے جو آپ کو میرے بیک پہ دیکھ سکتے ہیں اور ایک بلکل اس کے اوپر ہے میرے آپ رائٹ سائیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں ڈرائنگ روم ہے یہ گھر دو کنال پہ مشتمل ہے بانچ کمرے ہیں اس گھر کے دو کمرے اس کے نیچے ہیں اور تین بیٹ رومز اس کے اوپر والے فلور پہ ہیں سٹڈی روم بھی ہے کچن بھی ہے پاوڈر روم بھی ہے گھر کی قیمت ہے انیس کروڑ پچیس لاکھ روپیر اس گھر کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس گھر میں سینما بھی موجود ہے ناظرین اس وقت میرے ساتھ میسیس سمیہ فیصل رسول موجود ہے جو کہ انٹیریئر ڈیزائنر ہے تو ہم ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے اب تک جو گھر ڈیزائن کیے ہیں ان میں کون سی مین چیزیں ہیں جو یہ مدنظر رکھتی ہیں سب سے پہلے جو ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہمارے گھر ذرا اس قسم کے ڈیزائنڈ ہو جس میں کراس وینٹیلیشن بہت پروپرلی ہو کہ دن کے ٹائم آپ کو لائٹس نیا یوز کرنی پڑے یعنی نیچرل لائٹ کا آپ یوزیج کر لیں اور دوسرا ہمارے ہاں گرمی اتنی ہے کہ میں تو یہ سب کو مشورہ دوں گی اور خود بھی میرا سٹائل یہ ہے کہ میں بہت لائٹ کلرز یوز کر دوں لیکن اگر آپ پورا ہی کمرہ ریڈ یا اورنج یا گرین یا ڈاک کر دیں کچھ عرصے بعد تو آپ کو اس سے گھبرات شروع ہو جائے گی یہ جو گھر میں دیکھ رہی ہوں اس میں آپ لوگوں نے بہت رائل لک دی ہوئی اور آپ نے گولڈ اور وائٹ کا بہت زیادہ استعمال کیا ہے پہر ایکسپنسیل پلوٹ پر یہ گھر بنا ہے دو کنال کا تو اوویسلی کلائنٹ کی ریکوائیمنٹ ہوتی ہے کہ اس کا جو گھر ہے وہ رائلش ہو خوبصورت ہو ایلیگنٹ ہو اور باقیوں سے ڈیفرنٹ ہو تو اس کو ایلیگنٹ کرنے کے لیے ہم وائٹ این گولڈ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں یہ گھر جب آپ لوگوں نے اس کو ڈیزائن کیا پھر اس کو آپ نے انٹیریئر کیا تو کون سی مین چیزیں تھی جو آپ نے مدد نظر رکھی اور کیا یہ کلائنٹ کی ریکوائیمنٹ تھی ایسے رسول آکیٹیکچر کمپنی جب گھر بناتے ہیں تو موسٹ ایمپورٹنٹ چیز جو ہم کنسیڈر کرتے ہیں وہ انٹرنس فائر ہے ہم چاہتے ہیں کہ انٹرنس اتنی روائل ہو گرینڈ ہو اتنی لیوش ہو اتنی خوبصورت ہو کہ آپ گھر میں آئے تو آپ کو ایک بہت روائل اور اوپن فیلنگ ہو اور اس سے پھر موومنٹ ان فلو آف دے رومز اس طرح انٹرکنیکٹڈ ہو کہ آپ آرام سے اگر فنکشن کرنا چاہیں تو آپ نے دو دروازے کھولے ڈرائنگ روم کے اور ڈائننگ کے اور پورا گھر اوپن ہو گیا اس گھر میں کون کون سی چیزیں ہیں جو یوز ہوئی ہیں آرکیٹیکٹ میں بھی اور انٹیئر ڈیزائنگ میں ہم نے ٹائلز جتنی بھی آپ کو فلورنگ میں نظر آرہی ہیں وہ ساری اٹیلین لائٹس ہے یہ ہم نے یہ بھی ساری اٹیلین اور یہ بلکاک کی ہیں وہ بہت ایکسپینسیو اور اچھی لائٹس دیتے ہیں فرنیشنگ جتنا بھی ہے وہ بینگ چیئر کا ہے کیونکہ دیکھیں گھر تب ہی خوبصورت لگتا ہے جب اس کے اندر لگی ہوئی چیزیں بھی خوبصورت ہیں اگر کاپٹس ہینڈ میڈ نہیں ہیں یا فرنیچر کسی اچھی کمپنی کا نہیں ہے جیسے یہاں پہ ہم نے فرنیچر ونگ چیئر کا لیا جو بہت اچھے ہیں اور ریناؤنڈ اور بہت اچھا فرنیچر بناتے ہیں کچن ہم نے انویشن کا اٹیلین سیلیک کی ہے پھر جتنی بھی ہمارے ٹائلز میں ٹائلز ہیں وہ سب اٹیلین ہیں فلورنگ کی ہماری ساری اٹیلین ہیں تو جب ہر چیز ایکسکلوسیف ہو فرنیچر ٹو کاپٹس ٹو لائٹس کچن ٹوائلرز تب جا کے گھر خوبصورت نکلتا ہے اور وال پیپر جتنے بھی ہیں وہ ہمارے سارے امریکن ہیں فیبرک ہمارا جتنا ہوتا ہے امپورٹیٹ ہوتا ہے پھر ہر چیز جو ہے کیونکہ گھر جس نے ایک دفعہ بنا لیا وہ بیس بائیس سال تو اس کو چینج نہ کرنا پڑے تو ہم چیزیں ہی اتنی ایکسپینسیف اور ایکسکلوسیف رکھتے ہیں جو مطلب اچھی لگے دیکھنے میں اور پائیدار بھی ایک گھر کو تعمیر کرنے میں اور پھر بعد میں اس کو دیزائن کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے جب آپ پلوٹ لیتے ہیں اس کی پلاننگ کرنے میں اور پھر اس کو گھر کو سٹکچر بنانے میں اور انٹیریر کرنے میں اٹلیس دو سال کا ٹائم ہے کیونکہ جب وہ گھر بن رہا ہے تب ہی انٹیریر ڈیزائنر بیچ میں آئے گا تو وہ سیلنگز کو اور فلورنگ کو مد نظر رکھ کر چلے گا یعنی کہ پورا یہ پروسیز انٹیریر اور آرکیٹیکچر کا دو سال کا جو لوگ افورڈ نہیں کرتے وہ کس طرح سے اپنے گھر کو خوبصورت بنا سکتے ہیں کن رنگوں کا استعمال کر سکتے ہیں میں نہیں کہوں گی کہ ہر بندے کو انٹیریر ڈیزائنر رکھنا چاہیے لیکن اب یوٹیوب سے یا میڈیا سے ہر چیز اتنی کومن ہوگی کہ آپ ڈیفرنٹ کلپنگز ڈیفرنٹ انٹیریر ڈیزائنر کے دے سکتے ہیں تو پاکستان میں تو میں یہی کہوں گی کہ جہاں تک آپ کے ڈرائنگ رومز کا اور ڈائننگز کا ہے آپ لائٹ کلرز یوز کریں اس سے آپ کا دل نیوکتائے گا اور چھوٹے کمرے بھی بڑے لگیں گے اور اگر آپ نے لاؤنجز کرنا ہے اس میں آپ تھوڑا سا کلر کشن سے ایڈ کیجئے پینٹنگ سے ایڈ کیجئے لیکن میں یہ مشورہ دوں گی بینگ اینٹیریر ڈیزائنر کہ ڈارک کلرز کا استعمال نہیں کیجئے کیونکہ ڈارک کلرز سے گھبراہت بھی ہوگی اور سپیس چھوٹی لگے گی اگر آپ نے گھر کو کھولنا ہے گھر کو اوپن کرنا ہے کشادہ لک دینی ہے گھبراہت نہیں ہونی ہے تو ساکٹر کلر جوز کریں ایک مین مسئلہ جو ہوتا ہے وہ گھروں میں وہ ہوتا ہے کہ سیم آ جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ گھر بناتے وقت کون سی چیزیں ہیں جو یہ سیم بعد میں آئے جب ہم گھر کا سٹکچر بناتے ہیں اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے اینٹ کا استعمال آپ کی اینٹ بہت ہائی کالٹی کی ہونی چاہیے وہ ایسی نہ ہو کہ پانی جذب کر لے دوسرا جب آپ کی بنیادیں ڈلتی ہیں تو آپ کی پوری وارٹرپروف ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے اسی طرح جب آپ کی چھت ڈلتی ہے اس پہ بھی وارٹرپروفنگ پوری ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے تاکہ کہ کہیں سے کوئی ایسا جگہ نہ رہے جہاں سے وارٹر آ سکے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی سینٹری کی پائپ لائنز آپ کے غسل خانوں کی جو پائپس ہیں وہ اتنی ہائی کالٹی کی ہونی چاہیے کہ کبھی بھی دس بیس پچیس سال بعد بھی وہ کہیں سے لیک نہ کریں اگر اوپر تو لے پا پوچی کر دی آپ نے انٹریئر بہت اچھا کر دیا لیکن آپ کا سٹکچر ہی اچھا نہیں بنا آپ کی پائپس ہی اچھی نہیں آپ کی وارٹرپروفنگ ہی اچھی نہیں آپ کی روپ ٹاپ بھی وارٹرپروف نہیں ہے تو پھر تو سیپے جائے گی اور دنیا کی کوئی طاقت پھر بعد میں سیپیج کو کنٹرول نہیں کر سکتی ہمارے ہاتھ زیادہ لوگوں کو آرڈیا نہیں ہوتا ہے انٹریئر دیزائنر میں اور آرکیٹیکٹ میں تو آپ بتا دیں کہ آرکیٹیکٹ کیا ہوتا ہے اور بیسیکلی انٹریئر ڈیزائنر کیا ہوتا ہے ہاں جی یہ آپ کا بہت انٹرسٹنگ سوال ہے دونوں بڑی انٹریلیٹڈ سی فیلڈ ہیں پہلی لیئر ہوتی ہے کہ آرکیٹیکٹ اس گھر کو پلان کرتا ہے اور آرکیٹیکٹ کا کام یہ ہے کہ ڈیفرنٹ سپیسز کو ڈیفرنٹ کمروں کو ڈیفرنٹ چیزوں کو اپنی جگہ پلیس کرے وہ کریئٹ کرتا ہے ایک چیز ٹھیک ہے اور اسی طرح وہ الیویشن کریئٹ کرتا ہے پھر اسی کے ساتھ انٹریلیٹ ڈیزائنر آ جاتا ہے انٹریلیٹ ڈیزائنر کا کام یہ ہے کہ جو سپیسز آرکیٹیکٹ نے بنائی ہیں ان کو اور زیادہ خوبصورت کرے ان کے اندر لائف کریئٹ کرے کہہ لیں کہ ایک سکیلیٹن کو کپڑے بناتا ہے انٹریلیٹ ڈیزائنر یہ گھر فور سیل ہے اگر آپ لوگ بھی کوئی خوبصورت اور یونیک گھر رکھتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں مزید نئی ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اپنی میزبان عروسہ خان کو اجازت دیجئے دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان اللہ حافظ